تو بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسپلیٹ کی پہچان کیا ہے اسپلیٹ کی کوئی پہچان نہیں ہے ٹھیک ہے بہلے میں نے بہت ایکسپیرنس کی ہے اپنے پاس میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا میرے پاس اسپلیٹ بھی ہے البائنو بلیک آئی بھی ہے دونوں کو میں نے ہر طریقے سے چیک کیا ہے ٹھیک ہے نا کوئی کہتا ہے کہ بھائی آنکھ میں جو ہے وہاں ٹارچ مارو آنکھ میں تو لال ہو جائے گی آنکھ تو پتہ جائے اسپلیٹ ہے ایسا کچھ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے میں ٹارچ بھی مار کے دکھاؤں گا آپ کو صحیح ہے لال ہوتی ہے آنکھ یہاں ویسی ہی رہتی ہے آپ سوہل بھائی اسپلیٹ کی کیا پہچان ہے اسپلیٹ کی پہچان بتائیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مارکیڈ میں جو چیزیں سہل ہو رہی ہوتی ہے اسپلیٹ کے نام پہ تو یہ کیا اسپلیٹ واقعی میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس میں جو ہے وہ کیا پرابلم ہوتی ہے آج میں پوری انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا اسپلیٹ کو خاص طور پر کیونکہ لوگ جو ہے نا زیادہ تر روجہان رکھتے اسپلیٹ کی طرف وہ کہتے ہیں کہ چلو یار ہم ریڈ آئی کو افورٹ نہیں کر سکتے تو ہم اسپلیٹ لے کے لگائیں گے اس میں سے ریڈ آئی بچے بھی آئیں گے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ایک بینیفیٹ ہوگا کہ کم پیسوں میں ایک ریڈ آئی بچے ہمارے پاس آ جائیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اسپلیٹ جو ہے وہ نکلتے کیسے ہیں کس کا پیر لگائیں ریڈ آئی ٹو بلیک آئی لگائیں یا بلیک آئی ٹو بلیک آئی کس طریقے سے اسپلیٹ نکلتے ہیں اور اس بلیک آئی بچے ہوتے وہ سپلیٹ ہوتے ہیں ساری چیزیں انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اور باقی جو آج کل جو دھوکہ ہو رہا اسپلیٹ کے نام پہ جیسے مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے وہاں پہ جس کے ہاتھ میں بلیک آئی ہے جس کے ہاتھ میں بلیک آئی ہے وہاں پہ بھائی پوچھو یہ کیا یہ اسپلیٹ ہے یہ ریڈ آئی کا سپلیٹ ہے بھائی بلیک آئی ختم ہو گیا سابسیپلیٹ رہ گیا ہے تو تو ہر کوئی سپلیٹ کر کے بیچ رہا ہوتا ہے کہ یہ ریڈ آئی کا اسپلیٹ ہے ہمیں پتہ کسی چلے گا کہ اسپلیٹ ہے یا نہیں ہے تو بھائی اس کا تو کوئی جو ہے وہ پتہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے طریقہ جو ہے اس کا یہ ہی ہے کہ بھائی آپ اسکо بریڈ کروا اس کے بعد آپ کو tape burden جب تک وہ بریڈ نہیں کرے گا پتہ نہیں چلے گا گاپ خورندہ ہے یا نہیں ہے پچھلے سال اتنے لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے طرف البائنو بلہکائی پر نہیں ہوا پاربلو پر بھی بہت دھوکا ہوا ہے لوگوں نے سادے پاربلو جو ہے وہ اسپلٹ کے نام پر جو ہے وہ بیچے ہیں لوگوں کو اور جب لگا ہے البائنو ریڈائی کے ساتھ پاربلو اسپلٹینو کر کے بیچے البائنو ریڈائی کے ساتھ لگا تو سارے بچے بلہکائی آ رہے چلو ایک کلج میں سمجھ آتا ہے بلہکائی گئے دوسرے کلچ میں سمجھ میں آتا ہے چلو اس کا نصیب اچھا نہیں ہے ریڈ آئی کوئی بچہ نہیں آرہا بلہک آئی آرہا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن مان لیتا ہے تیسرے کلچ میں بلہک آئی آرہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کیونکہ ریڈ آئی تو لازمی آئے گا ہی آئے گا بھلے ریڈ آئی بچہ نکل کے مر جائے لیکن ریڈ آئی بچہ نکلے گا ضرور ٹھیک ہے اگر وہ سپلٹ ہے تو کیونکہ آپ ریڈ آئی کو بلہک آئی کے ساتھ سے لگا رہے وہ بھی سپلٹ کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے ریڈ آئی بچہ تو نکلنا ہے نا تو اس طریقے سے کیونکہ سادہ پار بلو کوئی لیتا نہیں تھا سادہ پار بلو کی کوئی ورکنگ نہیں تھی آگے اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی ٹھیک ہے نا سپلٹ کر کے لوگوں نے جو ہے وہ دردہ دردہ مہنگے بیچے تو اس کے بعد جب ریڈ کروائی تو لوگ لوگ کو پتا چلا کافی سبسکرائبر کافی ویورس نے مجھے فون کیا کہ سویل بھائی فلاں بندے نے جو ہے وہ مجھے پیر دیا تھا فلاں بندے نے پار بلو سپلٹ اینو کر کے دیا تھا ہتنے کا دیا تھا مہنگا دیا تھا تو لیکن وہ میں نے جب پیر کیا میرے پاس سارے بچے بلیک آئی نکلے دو ہی کسیم کے بچے نکلے ایک بلو فشری نکلا ایک پار بلو نکلا ٹھیک ہے اب وہ دونوں بلیک آئی بچے تو سپلٹ ہو گئے لیکن وہ ریڈ آئی بچے کہاں کریمینو بھی نہیں ہے البائنو بھی نہیں ہے پار بلو سپلٹ اینو لوگ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ چلو بھائی کریمینو نکل آئے گا اس میں سے البائنو نکل آئے گا دو کسیم کے ریڈ آئی بچے ہمارے پاس آ جائیں گے ٹیک ہے اور ذرا جو ہے یہ مہنگ ہے اور تو ہماری سیٹنگ صحیح بن جائے گی اگر آپ سادے پار بلو کو لوگ ہے سادہ پار بلو اس وقت جو ہے وہ دس سے بارہ ہزار کا پٹھا بک رہا ہے ٹیک ہے بڑا اگر لیں گے تو بہت اچھی ماسکنگ میں جو ہے وہ پندرہ سے اٹھارہ ہزار کا بہت زبردست ماسکنگ میں آپ کو بڑا مل جائے گا صحیح ہے تو اور پار بلو سپلٹ اینو کی بات کریں تو سپلٹ اینو کی تو پھر ریٹ جو ہے نا وہ دس ہزار اس پر ایڈ کر لیں تو اس طرح کے ریٹ ہے تو بھائی آہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسپلٹ کی پہچان کیا ہے اسپلٹ کی کوئی پہچان نہیں ہے ٹھیک ہے بہلے آہ میں نے بہت ایکسپیرنس کی ہے اپنے پاس میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا میرے پاس اسپلٹ بھی ہے البائنو بلیک آئی بھی ہے دونوں کو میں نے ہر طریقے سے چیک کیا ہے ٹھیک ہے نا کوئی کہتا ہے کہ بھائی آنکھ میں جو ہے وہاں ٹارچ مارو آنکھ میں تو وہ لال ہو جائے گی آنکھ ہے تو پتہ جائے اسپلٹ ہے ایسا کچھ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے میں ٹارچ بھی مار کے دکھاؤں گا آپ کو صحیح ہے لال ہوتی ہے آنکھ یاں ویسی ہی رہتی ہے آپ بلیک آئی کی آنکھ میں ٹارچ مارو ٹھیک ہے اور ریڈ آئی کی اور اسپلٹ کی آنکھ میں ٹارچ مارو جو آپ کے پاس نکلے ہوئے کوئی فرق نہیں ہوگا دونوں کی آنکھیں کلے جی ہو جائیں گی لیکن وہ جو ہے نا وہ ریڈ آئی کا جو اسپلٹ ہے اس کی بھی آنکھیں ویسی ہی ہوگی بلیک آئی کی بھی آنکھیں ویسی ہی ہوگی تو فرق کیا ہے دونوں میں اچھا میں پہلے اپنے ایکسپیرنس سے میں بتا رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کیونکہ میں نے دو تین دفعہ ایسے چیک کیا تھا جب تک مجھے اندار جب کنفرم نہیں ہوا ہنڈرڈ پٹھن میں میں ویڈیو نہیں بناتا اس سے اوپر کیونکہ زائر سی بات ہے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں اگر اس طریقے سے دیکھ کے جا کے بلیک آئی اٹھا کے لئے آئی سپلٹ کے نام پہ تو غلط بات ہو جائے گی جو اس کا نقصان ہوگا ٹھیک ہے نا تو زائر سی بات ہے اس کی بددعا پھر مجھے لگے گی تو زائر سی بات ہے صحیح چیز جو ہے وہ بتانا میرا فرض ہے آپ لوگوں کو صحیح نولیج دینا میں نے پہلے ٹیس کیا میں نے رم جو ہوتی ہے ٹھیک ہے دم کے اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے وہاں سے پہلے اندازہ لگ رہا تھا کہ جس کی وائٹ رم ہوگی وہ ریڈ آئی کا اسپلٹ ہے ٹھیک ہے اور جس کی وائلٹ رم ہوگی تو وہ بلیک آئی ہے یہ بھی غلط ہو گیا اندازہ میرا ایک دو میں تو ایسا میں نے دیکھا کہ واقعی میں اسپلٹ کا الگ ہے اس کا الگ ہے بلیک آئی گا لیکن جب میں نے زیادہ قوانٹیٹی میں دیکھنا شروع کیا لیکن پھر جو ہے نا مجھے وہ میرا تجربہ فیل ہو گیا اس میں کہ کسی میں ہوتا ہے کسی میں نہیں ہوتا یہ ہنڈرٹ پرشنٹ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جس کی رب جو ہے وہ آہ وائلٹ کلر کی ہے یا بلو کلر کی ہے وہ بلیک آئی ہے اور جس کی رب وائٹ کلر کی ہے وہ اسپلٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ سارے پرندوں میں نہیں ہوتا کسی کسی پرندے میں نکال آتا ہے تو نکال آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اسپلٹ کی کوئی پہچان نہیں ہے جب بھی آپ خریدیں ان کے سکر آپ مارکیٹ میں خریدنے جا رہے ہیں اگر وہاں پہ آپ وہ کوئی بول لائے نا اسپلٹ اس کو بولو بھائی اسپلٹ اسپلٹ یہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جب میں بریڈ کرواؤں گا نا پھر مجھے پتا چلے گا ابھی جو بلیک آئی کے ریٹ ہے نا اس میں آپ دو اس کو بلیک آئی کے ریٹ میں خریدو بلیک آئی کا ریٹ ہے چار ہزار رو پہ پچھا پر اپیس ٹھیک ہے البائنو بلیک آئی اگر کوئی آپ کو دس ہزار کا بارہ ہزار کا بیچ رہا ہے اسپلٹ کے نام پہ تو آپ مت خریدو تو اسپلٹ کیسے خریدو اسپلٹ خریدو اس سے جس پہ آپ بھروسہ کرتے ہو ٹھیک ہے جس کے سیٹ اپ کو آپ جا کے آپ نے دیکھا ہے جہاں پہ آپ نے خود دیکھے ہیں پیر لگے ہوئے پیر جہاں پہ لگے ہوئے نا اس ریڈ ڈو بلیک آئی کے انہی سے خریدو پیر لگے ہوئے اس کی بھی آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں میں جگہ پہ سیٹ اپ پہ گیا وہاں پہ جو ہے وہ میں نے ایک صاحب تھے ان کی پاس بہت اچھی بریڈ آئی تھی وہاں پہ میں گیا ان کے پاس آہ پاربلو نکلے ہوئے تھے ٹھیک ہے سیزن پچھلے سیزن کی بات بتا رہا ہوں تو میں نے ان سے بہت کہا ہے یہ پاربلو پٹھے تو بڑی اچھی ماسکنگ میں کتنے کا دو گئے اس نے کہا میں بیس ہزار کا دوں گا میں نے کہا یار بیس ہزار کا تو بہت مناسب ریڈ بول لائے ٹھیک ہے نا مارکیٹ میں تو زیادہ کا چل لائے اچھا میں نے کہا یار یہ اس کے یہ جو پٹھے ہیں نا یہ باکس میں ہے ٹھیک ہے یہ جب سیلف ہو جائیں تو میں لے لوں گا آپ سے ٹھیک ہے پٹھے مجھے بہت اچھے لگے پھر میرے ذہن میں میں نے کہا بھولا ہاں ہندے پرسلیٹ ہزار بھائی آپ سے دھوکا تھوڑی کروں گا جار آپ کیسی بات کریں میں نے تو اس کے مہباب کو دکھاؤ ہاں دیکھ لو ہے یہ اس کے مہباب ہیں مہباب کیا تھے پاربلو ٹو پاربلو لگا ہوا پاربلو اسپلیٹینو ٹو پاربلو اسپلیٹینو لگا ہوا تھا ٹھیک ہے اس میں سے پاربلو نکلا ہوا تھا اس کو اسپلیٹ کہہ رہا تھا اس سے جو بچے نکل لے ہیں دونوں طرف Black Eye ہے دونوں طرف split ہیں یہ بچے نکل لے ہیں یہ بچے تو جو Black Eye ہوگا وہ possible split in ہوگا 100% split in ہو نہیں ہوگا possible split in ہوگا اور جو Red Eye بچہ ہے نا وہ تو Red Eye نکلے گا آدھے Red Eye نکلے گا آدھے Black Eye نکلے گا جو Black Eye ہوں گے وہ possible split in ہوگے اب وہ مجھے 20,000 روپے کا دے رہا ہے ٹھیک ہے possible split انو قسمت کی بات ہے اگر وہ اس پلٹ انو نکلا نکلا نہیں نکلا نہیں نکلا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے مہباب دونوں سپلٹ ہیں ویجوال کوئی بھی نہیں ہے ریڈ آئی ویجوال ریڈ آئی جب ہوتا ہے نا اگر ایسے لگا ہوتا پیر میں آپ کو سمجھاتا ہوں البائینو تو پاربیلو سپلٹ انو ٹھیک ہے البائینو تو پاربیلو سپلٹ انو لگا ہوتا پیر اس سے رہ جو بلک آئی آتا وہ ہنڈر پٹسنڈ کیا تھا اسپلٹ تھا انو کا ٹھیک ہے وہ اسپلٹ انو تھا ہنڈیڈ پرسن اگر پیسٹلینو تو ہلبائنو لگا ہوتا مطلب ایک نر یا مادی ویجول ہونا ریڈ آئی ہونا بہت ضروری ہے اگر ایک نر یا مادی ریڈ آئی نہیں ہوگا تو اس کے بچے جتنے بلیک آئی آئیں گے نا وہ اسپلٹ نہیں ہوں گے وہ پوسیبل اسپلٹ ہوں گے چانس ہے اسپلٹ نکلا نکلا نہیں نکلا نہیں نکلا وہ سادھا بلیک آئی ہے یہ آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کسی کے سیٹ اپ پہ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ پیرنگ چیک کریں کہ بھائی یہ کس کے بچے ہیں یہ ذرا مجھے دکھا دیں اگر وہاں پہ مثال کے طور پہ آل بائنو بلیک آئی خرید رہے ہیں اسپلٹ تو اگر وہاں پہ آل بائنو بلیک آئی تو آل بائنو ریڈ آئی کا پیر لگا ہوا ہے اس میں سے بچے نکلے ہوئے ہیں تو آپ آنکھ بند کر کے خرید لیں اسپلٹ کے ریٹ میں میں کہتا ہوں ہزار روپے اوپر دے کے خرید لیں اگر وہ بارہ بول لے نا تو تیرہ دے کے خرید لیں کیونکہ وہ ہنڈرٹ پرسنٹ اسپلٹ ہے بلیک آئی تو بلیک آئی کو آپ لگاؤ گے نا تو اس میں سے 50% چانس ہے کہ ریڈ آئی بچے آئیں گے اور 50% بلیک آئی بچے آئیں گے ٹھیک ہے جو ریڈ آئی آئیں گے وہ تو آپ کی بلیک آئی سے لگاؤ گے تو اس میں سے جو بلیک آئی بچے آئیں گے وہ ہنڈرٹ پرسنٹ اسپلٹ ہے صحیح ہے یہ تو کنفرم بات ہو گئی اب جو اسپلٹ بچے ہیں اسپلٹ تو اسپلٹ لگاتے ہو ریڈ آئی بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے اسپلٹ تو اسپلٹ لگاتے ہو اس میں سے جو بچہ آئے گا نا وہ آپ کا پوسیبل اسپلٹ انو ہوگا جو بلیک آئی بچہ آئے گا ٹھیک ہے آدھا بلیک آئی آئے گا ادا ریڈ آئی آئے گا جو بلیک آئی آئے گا وہ پوسیبل اسپلیٹینو کا یہ بات آپ یاد رکھئے گا چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت لمبی تقریر ہو گئی ہے میرے پاس آپ کو کچھ ہے دکھانے کے لیے یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو ہے وہ تین دانے ہیں اس کے اندر دو جو ہے وہ اسپلیٹینو ہے کنفارم میرے گھر کے نکلے ہوئے اور ایک بلیک آئی ہے وہ میرے گھر کا نکلا ہوا کنفارم ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ چیک کر کے بتائیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکال کے دکھاتا ہوں آپ نکال کے چیک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا فرق ہے کیا فرق نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ بیک کیمرہ کھولتا ہوں اور آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں کہ بھائی یہ ہے اب اس میں آپ تارچ مارو یا مائکروسکوپ لے کے ہو کچھ بھی کر کے چیک کلو کے سپلیٹ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے پتا چل جائے گا آپ کو کوکی کرتو بھائی یہ دیکھیں میں نے ایک پکڑ لیا ہے میرے پاس یہِسبلٹ ہے ٹھیک ہے البائنوبلیکعہ یہ ہے ٹھیک ہے 이 دیکینوں سے gemeinse اٹھیک ہے البائنوبلیکعہ ہی نکلا ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو جو ہے وہ رنگ بھی ڈالا ہوا ہے جو اسپلٹ ہے نا ان کو میں رنگ ڈالتا ہوں جو بالیک عیا اس کو رنگ نہیں ڈالتا سب سے پہلے میں آپ کو رنپ چیگ کرواتا ہوں کچھ لوگوں کو رنپ کا پتہ نہیں چل ہوگا رنپ جو ہے نا رنپ بولتے ہیں اس کو یہ جو دم ہے دم کے جو اوپر کا یہ والا جو حصہ ہوتا ہے نا یہ والا ٹھیک ہے یہ جو پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو رم بولا جاتا ہے یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ بلکل وائٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے نا بلکل وائٹ ہے اس میں کوئی آپ کو وائلٹ شیڈ یا بلو شیڈ کسی طریقے کا نظر نہیں آ رہا ہوگا ٹھیک ہے نا یہ بلکل جو ہے اگر آپ روشنی میں اس اس کو دیکھیں اس کو تارس چلانس مار کے دیکھیں کسی بھی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو بلکل وائٹ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے جس میں ہوئی ہے آنے بلو شیڈ ہو گا ہی نہیں صحیح ہے پہلی باز اچھا اور کافی بلک آئیوں کے وائلٹ اور بلو شیڈ بھی ہوتا ہے اور کچھ کسی کے وائٹ ہوتا ہے کسی کے جو ہے وہ وائلٹ بھی ہوتا ہے بلو بھی ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں صحیح ہے بھائی یہ اب اس کو توٹس مارتا ہوں آنکھ میں جو آج کل لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی توٹس مارو اور آپ کو پتا چلے گا اور یوں ہوگا ایسے ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں مار رہا ہوں اس کی آنکھ میں توٹس یہ چیک کریں پتہ نہیں کہ آپ کو جو ہے وہ فوکس ہو بھی رہے یا نہیں ہو رہا یہ دیکھیں یہ آنکھیں آپ کو کلے جی نظر آ گئی اندر کا جو آنکھ کا رنگ ہے وہ نظر آ گیا آپ کو دوڑ سے مارتا ہے یہ چیک کریں کلے جی نظر آ رہی ہوگی آپ کو آنکھ ٹھیک ہے یہ اس سے جو ہے نا یہ اندازہ ہو گیا کس کی آنکھ کلے جی ہے ٹھیک ہے یہ سپلٹ ہے ابھی میں آپ کو بلیک آئی بھی دکھاتا ہوں بلیک آئی سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا اس طریقے سے یہ آپ چیک کرنے ذرا آپ غور سے دیکھیں ٹھیک ہے غور سے دیکھیں اب یہ میں نے ٹوٹ چھٹا دیا صحیح ہے اب یہ پورا بلیک آئی ہوگیا اندر کلے جی آنکھ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سپلٹ ہے البائنو بلیک آئی ٹھیک ہے انٹو اسپلٹ ریڈ آئی ہے یہ میں آپ کو اب دکھاتا ہوں بلیک آئی جو پیور بلیک آئی ہے اوکی ویٹس یہ بھائی ہمارے پاس بلیک آئی ہے ٹھیک ہے اس کی جو ٹانگوں میں جو ہے آپ کو رنگ نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ پیور بلیک آئی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی ریڈ آئی ویٹ آئی کا اسپلٹ نہیں ہے اب اس کی آپ رنگ چیک کریں یہ رنگ دیکھیں رنگ میں آپ کو کوئی وائلٹ شیڈ کوئی بلو شیڈ کوئی اس طریقے کا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ قریب سے چیک کریں بلکل وائٹ کسی بھی طریقے کا کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا ٹھیک ہے نا بلکل وائٹ ہے آپ دھوپ میں جو ہے وہ چیک کریں چاہے آپ جو ہے وہ اس کو اس میں چیک کریں چھاؤں میں چیک کریں یا کسی طریقے سے لائٹ مار کے چیک کریں ٹھیک ہے ویسے ہی فلیش جل ہے کیمرے کا تو آپ کو جو ہے وہ لائٹ میں بھی جو ہے نا وہ آپ کو کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ہوگا بلکل وائٹ ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا بلیک آئی سہی ہے اب اس کی آنکھ ان کی آنکھ میں تازو مارتے ہیں آپ کو دکھاہوں میں مار Reidire یہ ہم نے اس کی آنس میں مارا ٹوچ بہے بننی کر بھائی تو یہ آپ دیکھیں بھائی ٹھیک ہے بھائی بلیک آئی ہے میرے ہاتھ میں اور اس کو ہم لگاتے ہیں ٹوچ دور سے لگاتے ہیں یہ آپ چیک کریے گا ٹھیک ہے اس میں دیکھیں آپ یہ آپ کو اس کی اندر کی کلیجی آنکھ نظر آ رہی ہوگی آپ دھر میں پریکٹکس کر کے دیکھئے گا اس طریقے سے یہ چیک کریں اب دیکھیں اب اندر کا رنگ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی آنکھ کے اندر کا رنگ جو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب یہ آنکھیں بار بار بند کر رہا ہے تو اس طریقے سے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک آئی کون سا ہے اسپلٹ کون سا ہے اسپلٹ جو ہے وہ آپ کو اس طریقے سے نظر ہی نہیں آئے گا ٹھیک ہے سب بلیک آئی نظر آئے گا آپ کو اسپلٹ صرف وہیں پہ آپ کو پتا چلے گا جہاں پہ آپ کا کوئی جاننے والا ہو جہاں پہ کوئی سیٹ اپ لگا ہوا ہو جہاں پہ آپ نے خود دیکھا آپ دیکھیں چیک کریں یہ دیکھ رہے ہیں آپ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ دھرمی پریکچس کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ بلکل جو ہے نا آپ کو اندر کلیدیاں کسی نظر آ رہی ہوگی اگر آپ چورٹ مارے گے دو ہوگی جوڑتو میں نے دونوں آپ کو چیک کروا دی ہے ٹھیک ہے سپلٹ بھی آپ کو چیک کروا دیا ہنڈر پرچنٹ کیونکہ میرے پاس نکلا ہوا ہے تو مجھے پتا ہے کہ سپلٹ ہے ہنڈر پرچنٹ ٹھیک ہے اور بلیک آئی بھی میرے پاس نکلا ہوا ہے تو مجھے پتا ہے کہ انڈر پرچنٹ یہ بلیک آئی ہے تو اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ جو ہے کبھی بھی مارکیٹ میں جائیں یا کسی دکان والے کے پاس جائیں جب بھی آپ خریدیں کوئی آپ کو کہے سپلٹ ہے تو آپ جو ہے وہ وہ آپ کی مرضی آگے کیونکہ میں آپ کو بتا رہوں مجھے نالج دینا میرا فرض ہے آپ کو کہ صحیح اور اچھی طریقے سے آپ کو نالج دوں اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھائی سپلٹ ہے تو آپ نے اس طریقے سے لینا ہے کہ بھائی سپلٹ جو ہے وہ چیک کرنا بریڈ کے بعد ہی چیک ہوتا ہے ایسے جو ہے وہ چیک اس کو بتا ہے کیسے سپلٹ ہے میں کیسے مالنو بھائی سپلٹ ہے وہ کہے گا دیکھو نہیں اس میں یوں ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے بھائی کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی نشانی نہیں ہے جب تک بریڈ کرے گا تو پتا چلے گا ایسے ہی پاربلو سپلٹینوں کے اندر بھی ہے ایسے ہی الوائنو بلیک آئی کے اندر بھی ہے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے دونوں میں جو ہے وہ دو کیونکہ دونوں چیزیں میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے میں نے پریکٹس کیا ہوا ہے تو مجھے پتا ہے ٹھیک ہے باقی چیزیں میں کہوں بھائی پیل فیرو کا اسپلٹ بھی ایسے ہوتا ہے تو دن فیرو کا اسپلٹ بھی ایسے ہوتا ہے تو خیر اس کا مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے وہ میں نے پریکٹس ابھی نہیں کیا ہوتا ایسے ہی ہوگا لیکن پریکٹس نہیں کیا تو بہت بتانا جو ہے نا وہ بیکار ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل سویل امیٹی کو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے آپ کو یہ کافی ٹائم سے جو ہے میں نے سوچا ہوا تھا اور کافی لوگ مجھے کہہ بھی رہتے مارکیٹ میں بھی ان کے کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ سپلٹ بولنا ہے تو ذرا بتائیے کہ سپلٹ ہے یا نہیں ہے تو بھئی میں کیسے بتا سکتا ہوں کوئی بھی نہیں بتا سکتا میں کیا کوئی بھی نہیں بتا سکتا یہ سپلٹ ہے یا نہیں ہے کوئی پہچان نہیں ہے اس پلٹ کیٹھے ٹھیک ہے تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ سی نشانی ہے یہ نشانی ہے یہ نشانی ہے لیکن کہیں جگہ پہ آکے جو نا ہمارا تجربہ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ساری نشانیاں ختم ہو جاتی ہیں صحیح ہے اسپلیٹ پہ اور جب ٹریس بریڈ کرواتے ہیں تو اوکی ویڈ سے انشاءاللہ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند ہوگی ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل سویلہ مٹی کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی آپ لوگ لئے ویڈیو دلاتے رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعوان بیاد رکھے گا فی امان اللہ